آپ کی چھت پر جو سب سے زیادہ آپ کو پسند ہے وہ یہ کبوتر ہے یہ میں گیا تھا پشاور میں میں نے تقریباً ستہ رسی کبوتر جال میں پڑھ دن میں صرف یہ کبوتر مجھے پسند آیا یہ میرا شہزادہ کبوتر ہے ماشاءاللہ یہ میرا بہت پسندیدہ کبوتر یہ پتھا لائیتا ہمیں اچھا دن کبوتر وہ بھٹکتا رہا ہے علاقے میں میرے دل کا ٹکڑ آئی ہے ماشاءاللہ ایسا کبوتر ہے کوئی بھی اگر اس پر کہیں سے بھی چھڑوا سکتا ہے میرے ساتھ کبوتر کہیں سے بھی اچھا بلے یہ نوری آباد ہو یا ہیدر آباد کے قریب ہو یا اسلام علیکم ایبریون میرا نام ہے ریحان عظم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارے یوٹیوب چینل ریحان عظم بٹس دوستو پوری کوشش ہوتی ہے میں نے کہ آپ لوگوں کو ایک اچھا شوق دکھا سکا ہوں آج ہمیں اپنی چھت پر انواعیٹ کیا ہے سید ہکمت شان ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو شوق دکھا ہوں سید ہکمت شان کے بارے میں آپ لوگوں میں تھوڑا چا بتا دیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے شوقین ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے شوقین ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کیونکہ وہ پیشے سے ایک ڈاکٹر ہے تو آج آپ کی ملاقات ان سے بھی کروائیں گے ان سے تھوڑا سی باتچیت کریں گے پھر میں آپ کو شوق دکھا ہوں ویڈیو کو آنڈ تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں سادھی بیل آئکن کو پریس کریں گے کوپتر بازی کے ریلیٹی کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں تو دوستو ہمارے ساتھ سید اکمت شاہ صاحب موجود ہیں یہ اس علاقے میں مشہور ہیں ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے ہیں آپ پیچھے سے ڈاکٹر بھی ہیں اسے والے سے پہلے ہمارے دیکھنے والے کو بتائیں یار اسل میں کیا ہے کہ یہ پہلے سے شوق تھا ڈاکٹر بننے کا وہ ماباب کا بھی ایک سپنا تھا تو ماشاءاللہ سے پورا ہو گیا ابھی تقریبا کچھ پہلے میرے فائنل ایکزیم سے ہوئے ہیں ہمارے دگری آنے والے پاکہ یہ کبوتر بچپن سے شوق تھا خاندان میں ہمارے بہت سارے لوگ یہ شوق کرتے ہیں مطلب آپ کو وراثت میں ملا ہے یہ شوق ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے فیملی میں کسی نے نہیں کیا تھا سوائے میرے بچپن ملتا ہے پڑھائی وغیرہ میرے ٹائم اتنا لگیا کہ ٹائم نہیں ملا ماشاءاللہ سے سارے چیزیں ہو گئی تو اس کو ٹائم دیتے ہیں چھوٹا سو شوق کرتے ہیں وہ تمہیں آپ کو دیکھنا ہوں اچھا آپ پیشے سے ڈاکٹر بھی ہیں ان کے لئے ٹائم آپ کس طرح نکالتے ہیں میں نہیں چھو جاتا ہے یہ بڑا اچھا سوال کہ ٹائم جنا بڑا مشکل سے نکالتا ہے اگر میں ڈیوٹی پہ بھی ہوتا ہوں اور کبھی لیٹ ہو جاتے ہیں ہمارے اپسار ڈیوٹی ڈبل لگ جاتی مطلب دماغ میں رہا ہوتے لیکن دل میرا گھر پہ ہوتا ہے ان کا کیا ہوگیا بے زبان چیزیں تو ان کا بھی خیال پر میں گھر پہ یہ میرے پتی جی ہیں تو ان کو بھیجے تو مدرسے سے وہ جا کے دانہ بانی کر لیتے ہیں یا گھر والے دانہ بانی کر لیتے ہیں لیکن اس دن میرا دن بڑا مشکل سے گزرتا ہے دماغ میں صرف کبوتر ہی چل رہا ہے کبوتر ہوتے کہ ان کو دانہ بغیرہ اپنے حساب سے ایک الگ چیز ہوتی ہے بلکل بلکل تو ٹائم نکال لیتے ہیں کسی بھی طرح سے اچھا جی اچھا میرا نیکس سوال یہ آپ کی تعلیم ایڈوکیشن کتنی ہے میں نے بھی ریسنٹلی ابھی گریجویشن کر لیا ہے بس ابھی کمپلیٹ ہوئے کچھ چیز پروگرام اگر باقی ہے وہ بھی انشاءاللہ سے بھی اس تاریخ پر کمپلیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ سید صاحب آپ وہ پہلے شخص ہیں جس کا میں انٹرویو کر رہا ہوں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ ماشاءاللہ سے آپ کی ایڈوکیشن بھی ہے آپ ڈاکٹر بھی ہیں تو کیا کہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو آپ دیکھنے والوں کو یہ کہیں گے جو کبوتر کے شوقین ہیں وہ شوق کریں اچھا شوق کریں پیار محبت والا شوق کریں سب کے ساتھ مطلب اچھے رہیں کسی مطلب پرندہ کسی گھنی ہے بلکل بس یہ ایک چیز میرا ہے تو یہ بلکل میرا ہی ہوگیا پرندہ کئی بھی جا سکتے تو پیار محبت والا شوق ہمیشہ کریں اور ان کا خیال رکھیں جیتنا خیال رکھ سکتے ہیں ان کا خود سے زیادہ ان کے بے زبان یہ بتا نہیں سکتے مجھے کہاں تکلیف ہے کہاں مجھے درد ہو رہے ہیں تو ان کے ہر چیز کا میڈیسن دوائی وغیرہ کار کھانے پینے کا اور رہن سے ان کا ہر چیز کا اچھے سے انتظام کرے تو سواب بھی ملے گا اور پھر یہ آپ کو جنب بہت زیادہ خوش بھی کرے گا مالی کو تو یہ چیزیں ان چیز کا ضرور خیال رکھیں بہت اچھی بات کی اچھا مجھے آپ یہ بتائیں آپ کو اڑھانے کا شوق ہے یا آپ کو بریڈنگ کا بھی شوق ہے میں اصل میں مجھے اڑھانے کا شوق ہے اور اڑھانے میں بھی بس احسا ہے مطلب اڑھائے اور کبوتر دسٹنس میں جائے ہو کے آئے کئی سے کھیلتھا ہوا جائے کسی چیز اچھی لگتی ہے بریڈنگ کا کبھی کبھار جائے نا اسے گرمی میں جب کبوتر کا اڑھان کا ٹائم نہیں ہو تو پھر ایک دو جوڑے رکھیں شوق کے لئے اچھا اس وقت آپ کے پاس ٹوٹل کتنے کبوتر ہیں تقریبا ہوں گے کوئی پیتالیس پچاس ہوں گے ماشاءاللہ جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ بہت عالی قسم کے ہیں لاسٹ میں ویڈیو کے کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے شوکی نظرات کو یا میسیج کوئی پیغام تو آپ دے سکتے ہیں بس میرا یہ پیغام ہے آج کل جیسے شوکی نظرات ان کے لئے میرا ایک چھوٹا سا میسیج ہے شوق کرو چت سے چت کی بات چت پہ ہی رہنے دو اور چت پہ ہی ستم کرو یہ جو گلی میں گلی کے کونے میں یا ہوتل وغیرہ میں بیٹھ گئے جس طرح سے یہ کرتے ہیں تو ان چیزیں سے گریس کریں کیونکہ پتہ آپ لوگ کو نہیں ہوتا ایک چھوٹی سی بات سے بہت بڑے مسئلے مسائل بن جاتے ہیں دلوں میں محبت کی جگہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی اچھا نہیں لگتا معاشرے میں بیٹھتے ہیں تو دس لوگ انگلی اٹھاتے ہیں کتنے بے وکوف کتنے جاہل لوگ ہیں اور میں نے خود دیکھتے ہیں دس لوگوں نے کہے کتنے جاہل لوگ یہاں پر اکٹے ہوتے ہیں سارا ہوتل کا معاشرہ خراب کیا ہے تو ان چیز کا خیال رکھے ہیں کیونکہ یہ پاک شوک ہے سترہ شوک آپ کو برائی سے بچاتا ہے تو ان کا خیال رکھے اور اپنا بھی عزت کا خیال رکھے ہیں ماشاءاللہ صاحب عزت دار ہیں چلیں جی بہت بہت شکریہ سید صاحب دوستو سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیں کچھ کا گتر ہو اپنی چھت پر جو نکال کے دکھائیں گے آپ لوگوں کو کلیکشن کا اس سے اندازہ ہو جائے گا یہ میرا سب سے پسندیدہ کبوتر ہے اور یہ میں پرسنل پشاور سے لے کر آئے مطلب آپ کی چھت پر جو سب سے زیادہ آپ کو پسند ہے وہ یہ کبوتر ہے یہ میں گیا تھا پشاور میں میں نے اقریبا ستہ اسی کبوتر جال میں پڑھ دوں میں صرف ایک کبوتر مجھے پسند آیا اور یہ میں نے اپنے لے لیا تب پر کٹے ہوئے تھے ابھی ماشاءاللہ پرند ہوئی لڑ رہی ماشاءاللہ جی بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ چلیں ایک ہو گیا دوستو ماشاءاللہ کبوتر تو سارے یہ اچھ ہیں لیکن جو کچھ جو سید صاحب کے جو دل کے بہت زیادہ قریب ہیں آپ کو وہ میں نکال کے دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میرا شہزادہ کبوتر ہے ماشاءاللہ اس کے ایک دوستی تھا ہمارے پاس وہ گم ہو گیا اور یہ ماشاءاللہ ہمارا کبوتر ہے کہ یہ کبوتر لڑا رہے ہیں یہ پٹی پہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ آپ ان کوڑائیں گے چلیں دوستو ابھی آپ کوڑان بھی دکھائیں گے یہ دو تین کبوتر ہیں جو ہم آپ کو نکال نکال کے دکھا رہے ہیں یہ میرا بہت پسندیدہ کبوتر یہ پٹھا لائیا تھا میں چھوٹے بچے تھے چار پانچ بائی تھے میرے پاس وہ باقی میں نے ہٹا دیئے اور یہ چھوڑ دیا تھا یہ میرے پاس ہے ماشاءاللہ کبوتر یہ کبوتر ہے جو یہ میرے دل کا ٹکڑ آئی ہے ماشاءاللہ یہ ایسا کبوتر ہے یہ مجھے ایک دوست سے گفت ملاتا اور یہ الحمدللہ ایسا کبوتر ہے کوئی بھی اگر اس پر کہی سے بھی چھوڑوا سکتا ہے کبوتر کہی سے بھی بلے یہ نوری آباد ہو یا ہدر آباد کے قریب ہو یا اس طرح کوئی بھی سائیڈوں میں اس کے ساتھ چھوڑنے کے لئے دوستو اس وقت ہم کراچی میں ہیں اور دیکھیں سید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسے ہیدر آباد سے بھی چھوڑا جائے یہ کبوتر آ سکتا ہے یہ کہی سے بھی کوئی بھی چھوڑنا چاہے میرے ساتھ تو چھوڑ اس کے پری دے کے آپ چھوڑ دیں دوستو یہ دیکھیں اس حالت میں ہے کہ میں اس کو لڑا رہا ہوں یہی پہ کبوتر کے ساتھ ماشاءاللہ یہ رنگ بھی پیناوا ہے یہ دیکھیں دوستو میں آپ کو دیکھا رہا ہوں صحیح ہے جی بہت زبادہ سا تو دوستو یہ دیکھیں کبوتر بھی ماشاءاللہ سے سارے کھل چکے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو جلدی جلدی سے کلیکشن دکھاتے تھا کیونکہ اوڑان کا ٹائم جو ہے وہ ہوتا ہو رہا ہے کلیکشن دیکھیں ماشاءاللہ سارے سیلیکٹیڈ بٹس رکھے ہیں ایک بیس میں اڑا تیڑا کبوتر آپ کو نہیں ملے گا ٹھیک ہے سارے کبوتر پسند کے اور شوق سے اور بہت ہی ایکسپینسیف خریدیں یہ دیکھیں ایک کربلائی ماشاءاللہ دوستو کمنٹس میں ماشاءاللہ لازمی لکھ دیجئے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ لال بند بہت ہی زبادست ساتھ زرد بند دیکھیں دوستو یہ زرد بند آج کل مجھے بہت ہی کم دیکھنے کو ملتے ہیں کوئی ایک ٹائم تھا جب یہ کبوتر دیکھتے تھے آپ دیکھیں کابرہ دیکھیں اور اس میں ایک لوٹن دیکھیں کھاگرے دیکھیں اپل دیکھیں دوستو یہ کربلائی ہے اور اس کے ایک ساتھ کربلائی نا دو سے تین دن پہلے کبوتر ان کا نکلا تھا اور وہ تقریباً کبوتر نا چار سے پانچ دن کبوتر وہ بھٹکتا رہا ہے علاقے میں اس علاقے میں اس کے ساتھ کربلائیتا ہو دو سو پچیس جی پی ایس کا سپیم لگا رہا تھا اچھا اس پاؤں میں نا وہ بھی دوسرے پاؤں میں اپنا ایک مو لگا ہوا دو میں نکال جاتا دوستو یہ دیکھیں یہ سازے ڈاکٹر صاحب کا ابھی جتنے یہ کبوتر دیکھ رہے ہیں ابھی آپ ان کے اڑان دیکھئے گا کربلائی دیکھیں ماشاءاللہ جی چلے دوستو اندر چلتے ہیں میں آپ کو ذرا اندر سے دکھاتا ہوں کس طرح کے کبوتر رکھے ہیں دیکھیں باہر جو کلے میں وہ الگ ہیں یہ الگ ہیں اوپر دیکھیں کلپوٹیا سیجر شاہب کا سب سے پسندیدہ کبوتر کلیکشن ماشاءاللہ سارے اچھی رکھی ہوئے ہم نے آپ پہلے بھی بتایا سارے سیلیکٹیڈ بٹس ہیں یہ دیکھیں خیرہ چک کریں ماشاءاللہ سارے دوستو پسند گئے ہیں دوسرا خیرہ دیکھیں یہ بہت ہی بہتری ہے کھال دیکھیں کٹار دار ہے چپ کلیار ہے تو یہ ہے کٹار دیکھیں وہ کٹار سارے یہ کٹار ہے کٹار دیکھیں دیکھیں اچ دیکھیں دیکھیں یہ کلیکشن ہے سید صاحب کی ساجی جو میں آپ کو دکھا رہا ہوتی ہے یہ کاس نہیں ہے یہ دوستو یہ واچھا ہے بڑی ضردست کلر میں اچھا یہ لال بند دوستو گندہ دار بنا گا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے کلیکشن معافلہ یہ لٹن دیکھیں بہت کم چھتوں پہ مجھے یہ کاؤٹر دیکھنے کو ملتا ہے یہ لٹن اور آج تک میں جس چھتوں پہ گیا ہوں بہت کم چھتوں پہ میں نے دیکھا لائیو یہ کاؤٹر اڑتے ہوئے آج یہاں پہ دیکھا ہے بہت کم چھتوں پہ ملتا 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 ہے بہت کم چھتوں پہ بہت کھتوں پہ آیا بھی تو ایسا مستاتے بھی ہیں چلیں دوستو ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں نہیں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی آج ہم آئے ویڈے سید حکمت شاہ صاحب کی چطپ ہے تو سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا آپ کا ہم نے شوق دکھایا تو آپ کی محبت و آپ کے پیار کا شکریہ دوستو ویڈیو کمنٹس کر کے مجھے لازمی بتائیے گا ویڈیو آپ لوگ کو کیسے لگی جزاک اللہ موسیقی